اسلام علیکم میرے بین بھائیو کیسے ہیں آپ حیریہ سے ہیں اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے شادباد رکھے جہاں بھی رکھے تو آج کی جو میری ریسپی ہے یہ دو سے تین ریسپی ہیں جو بہت ہی مزے دار اور جلدی سے بننے والی ہیں آپ اس کو اید پہ ٹرائے کریں یا آپ اس کو کسی فنکشن پہ بنائیں زبردست بنیں گی ریسپی یہاں پہ میں نے چکن لے لیا ہے اور یہ ون کےجی چکن ہے اور چکن کو میں کٹھل گا لوں گی ذرا ڈیپ کر کے اس کو کٹھل گانے تاکہ مسالہ اس کے اندر اچھی طرح سے جائے اور ساتھ ہی میں آپ کو مرچ کے پکوڑے بنانا بتاؤں گی کہ میں کس طرح بناتی ہوں بہت ہی مزیدار بنیں گے یہاں پہ ہم نے اس پہ ایک سے ڈیٹ پیکٹ اس کو ون کےجی میں میں نے استعمال کیا ہے مسالے کا اور مسالہ لگانے کے پندرہ منٹ بعد میں نے اس کو سٹیم کے لیے رکھ دیا یہاں پہ بنے گا یہنی پلاو ریسپی جو بہت مزیدار ہے جس میں جائیں گے زیرہ ادرک لسن پیاز کٹی سبز مرچ اور کنور کی ٹکی کنور کی ٹکی کو تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس میں چکن بھی ڈا آ رہے ہیں اور چکن کے ساتھ ہم اس میں ویجی ٹیبل بھی ڈالیں گے اور یہ ریسپی اور کشمیر میں بہت پسند کی جاتی ہے اس لیے اس کو یہنی اور کشمیری بلاو بھی کہا جاتا ہے یہاں پہ میں ڈالوں گے پیاز لیکن پیاز میں نے چھوٹا ہی لیا ہے کیونکہ ہمیں اس کا کلر نہیں چاہیے اس کو لائٹ کلر میں بنانا ہے چاونوں کو یہاں پہ میں نے آلو لے لیا ہے مٹر اور ٹماٹر جو میں نے فریز کر کے رکھے تھے ان کا کلر دیکھیں کتنا زبردست ہے اور کتنے پیاری اس کے کیوبز ہیں ریسپی میرے چینل پر موجود آپ واج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ٹماٹر آلو مٹر اور چکن لے لیا ہے تو یہاں پہ ہم نے پیازوں کا کلر بھی کو ہلکا رکھنا ہے اس کو زیادہ گولڈن کلر ہم نے نہیں دینا ہلکا سا ہم نے پیازوں کو فرائی کرنا ہے اور فرائی کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی آلو چکن اور مٹر اور ساتھ ہی میں اس میں ٹماٹر ڈال دوں گی بہت آسان سی ریسپی ہے اور زبردست ہے آج کل ویسے بھی گرمی ہے تو بریانی زیادہ کھائی نہیں جاتی کیونکہ وہ سپائسی ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ لائٹ نمک میرچ والے مسالوں والے چاول زیادہ پسند کیے جاتے ہیں ساتھ ہی میں اس میں یہ سارے مسالے ڈال دوں گی ہم نے ان کو کٹھا ہی ڈال دیں ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے پھر اس کی بنائی شروع کر دوں گی جیسے ہی اس کی اچھی طرح سے بنائی ہو جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے پھر پانی جتنے آپ کے چاول ہوں گے اس حساب سے ڈبل آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے میرے دو گلاس چاول تھے تو میں اس میں چار گلاس پانی ڈال دوں گی اگر آپ کے پرانے چاول اگر نئے ہیں تو پھر آپ تین گلاس ڈالیے گا جیسے ہی اس میں اُبال آئیں تو آپ نے اس میں چاول ڈال دینا ہے ماشاءاللہ سے بڑی زبردست یہ ریسپی ہے پلیز ویڈیو کو فل واش کیجئے گا اور لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کیجئے گا تو یہاں پہ دیکھیں جی چاولوں میں پانی جو ڈالا تھا وہ بے کل اس کے اندر جذب ہو چکا ہے تو ہم نے اس کو اب دام پہ لگا لینا ہے دام پہ آپ پانس سے چھ منٹی صرف رکھئے گا تو یہاں پہ دیکھیں دوسری طرح ہمارا چکن ہلکی آنچ پہ یہ سٹیم ہو رہا ہے اور بہت مزے کا یہ چکن بنے گا میں آپ کو فل دکھاؤں گی اندر سے بے کل روئن کی طرح یہ نرم ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو میں نے سبز مرچ اور دھنیے کے جو میں نے کیوبز بنائے تھے اور ساتھ میں نے اس میں زیرہ ڈالوں گی یہ بھی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے دھنیوں کو کیسے ڈرائی کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ میں نے ایک ماہ پہلے اس کو میں نے سٹور کیا تھا ایک ٹبے کے اندر ابھی بھی اس کا کلر دیکھیں کتنا زبردست ہے تو چلے دیکھتے ہیں چاول چاولوں کے میں نے آگ بند کر دیئے اور اس کا ڈکن اٹھا کے دیکھتے ہیں تو دیکھیں ما شاہ اللہ سے یہ بلکل نرم ہو چکے ہیں اور بہت ہی مزے دار یہ کشمیری یہنی پلاو بنائے آپ اسے فنکشن پہ اید پہ پالٹی پہ کسی بھی موقع پہ بنائیں یہ یقینا گرمی کے لحاظ سے سب کو بہت پسند آئے گا کیونکہ گرمیوں میں زیادہ سپائسی کھانا تو کھایا نہیں جاتا چاول تو ہمارے بیکل تیار ہو چکے ہیں تو چلے ہم ہیدرابادی سبز مرچ کو اب تیار کرتے ہیں جو چاولوں کے ساتھ بہت ہی مزے دار لگتی ہے جو سپائسی زیادہ پسند کرتے ہیں وہ سبز مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں اس چاولوں کے ساتھ تو یہاں پہ دیکھیں جی میں نے گوبی پھول گوبی کو ابائل کر لیا اور آلو کی کٹنگ کر کے اس کو ابائل کر کے پھر میں نے مرچ کو لیا اور اس کے اوپر کوٹنگ میں نے پھول گوبی اور آلو کی کیے اور یہ بہت کل جلدی سے فرائی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے پھول گوبی اور آلو کو نا اوریڈی پہلے ہلکا سا ابائل کار لیا تھا تاکہ اس کی کوٹنگ اس کے اوپر بڑی زبردست سی آئے اور جلدی سے یہاں پہ ہم نے بلکل اس کو ہلکا لائٹ گولڈن کلر دینا ہے کیونکہ گوبی پہلے ابائل کی ہوئی ہے بہت ہی مزے دار اس کے پکوڑے اور اس کی سبز مرچ بنتی ہے اور یہ جو ریسپی ہے یہ ہیدر آباد کی ریسپی ہے زبردست ریسپی ہے ہیدر آباد کی مجھے یہ بہت پسند ہے آپ بھی ضرور ڈرائی کیجئے گا یہاں پہ دیکھیں ہمارے پکوڑے ہیدر آبادی مرچ بہت کل تیار ہے اور ہمارا یہنی پلاو بھی بہت کل تیار ہے یہاں پہ میں نے بچوں کے لیے تھوڑا سا فروٹ کٹ لیا ہے رائتہ میں نے اس میں تیار کر لیا تھا ساتھ ہی میں آپ کو چکن دکھاتی ہوں جو بہت ہی زبردست اور نرم سا بنے اور بہت کل یہ روئی کی طرح ہو جاتا ہے بہت ہی زبردست ریسپی ہے آپ فنکشن پہ ٹرائی کریں اید پہ کریں بہت ہی مزیدار ہے تو کیسی لگی آپ کو میری ریسپی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو فل واج کیجئے گا آج کل تھوڑی ویڈیو لیٹ آ رہی ہیں کیونکہ میرے بچوں کے بورٹ کے ایکزیم ہو رہے ہیں تو اس لیے میں ویڈیو تھوڑی لیٹ اپلوٹ کر رہی ہوں تو اللہ تعالی صاحب کے بچوں کو اچھے نبروں سے پاس کریں اور میرے بچوں کو بھی تو اسی ریسپی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں نیکس ٹائم کسی اچھی ریسپی کے ساتھ آنگی تو اپنی دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھے گا اللہ حافظ